موسیقی اس کے بعد ایک تیسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اس روایت سے مطلق وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیے کہ یہ لہجے کا اختلاف ہی ہے چلیے نظر انداز کر دیجئے یعنی یہ نظر انداز کر دیجئے کہ دونوں قریش ہیں اور یہ مان لیے بالفرض مرسبیل تنظر تھوڑی دیر کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن روایت کے اندر تو یہ لکھا نہیں آکہ ان کے لہجے کا اختلاف تھا روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن نازل کیا گیا یعنی روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک قرآن نازل کیا گیا ایک طرح سے دوسرا قرآن نازل کیا گیا دوسری طرح سے تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات کہنی کہی جائے کہ قرآن مزید میں لوگوں کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی یہی کہا جائے گا مختلف لہجوں میں جو آدمی عراقی لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے جو مصری لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے تو پھر یہ انزلہ کا لفظ جو ہے نازل کیا گیا یہ کیوں یہ تو کسی صورت میں بھی پھر سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ اس کا نزول ایک الگ چیز ہے نزول تو قرآن کی زبان میں ہو گیا یہ بات بلکل معقول ہے کہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اپنے لہجے میں اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھ لوں بسم اللہ لیکن قرآن نازل ہی مختلف لہجوں میں کیا گیا اس کی کیا گیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو تین وہ چیزیں ہیں جو گویا اس بحث میں تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن آخری چیز جس کے اوپر بہت غور کر کے دیکھ لینا چاہیے اور جو غیر معمولی نذاکت اپنے اندر رکھتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو حشام بن حکیم بن حضام ہے یعنی جن کے بارے میں یہ بیان کیا جایا ہے کہ ان کو سیدنا عمر نے قرآت کرتے ہوئے سنا ان کے بارے میں تمام موررخین جنہوں نے صحابہ کے حالات جمع کیے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے شام بن حکیم بن حضام جو صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ ہجری میں ایمان لائے گا ایمانی بنے گا نا اس کے اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں یہ بات تو کسی بحث کی محتاج نہیں ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دس سال تک مکہ میں اتر گیا کم و بیش اس کے بعد فتح مکہ کے دن تک آٹھ سال مزید ہو گئے اس کے بانی یہ ہوں گے کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک زمانہ ہے جو گزر چکا ہے اور یہ بھی بالکل معلوم ہے کہ بہت تھوڑا حصہ اس کے بعد قرآن کا نازل ہوا ہے یعنی خود قرآن کی داخلی شہادت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ کتنا نازل ہوا ہے فتح مکہ کے بعد شاید ایک یا دو صورتیں نکالی جا سکیں کہ جو نازل ہوا ہے قرآن کا زیادہ حصہ نازل ہو چکا ہے اب حضرت عمر کون ہے ان کے بارے میں بھی یہ بحث تو نہیں ہے نا کہ وہ کب ایمان لائے فتح مکہ کے دن تو وہ ایمان نہیں لائے وہ مکہ کے اپدائی طور پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں اچھا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایمان لائے کہیں چلے نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کا زبانہ گزارا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ بس لوگ بیان کرتے تھے کہ حضور آئے تھے اور ابو بکر تھے اور عمر تھے حضور آئے تھے اور ابو بکر تھے اور عمر تھے یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا بھی ایسا غیر معمولی جنگوں میں وہ شریک رہے ہیں جمعہ کا خطبہ انہوں نے سنے ہیں حضور کی دعوت انہوں نے سنی ہیں قرآن مجید کے وہ حفاظ میں سے حضور سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے قرآن مجید کو انہوں نے پڑھا ہے یہ ان کی غیر معمولی حیثیت ہے سیدنا عمر کوئی یہاں تہاں کے آدمی نہیں ہے تو کیا یہ بات باور کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید ایک سے زیادہ قراتوں پر اترتا رہا اور اٹھارہ سال تک عمر کے علم میں نہیں آئے اٹھارہ سال معمولی مدت نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ حشام بن حکیم بن حضام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے اور دو سال اور گزر جاتے تو یک بے یک کو پندرہ آدمی بتا جاتے کہ قرآن کو حضور چھپکے چھپکے ہم کو ایک اور قرآن پر بھی پڑھاتے رہے ہیں اور کیا قرآن کوئی چھپکے چھپکے سکھانے کی چیز ہے یعنی قرآن مجید کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن اس طرح کی کوئی تصنیف نہیں ہے کہ ایک مصنف خلوت میں بیٹھتے اس کو لکھ رہا ہے قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ صورتیں اصل میں مخاطبین کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں یعنی ان صورتوں پر بحثیں ہو رہی ہیں ان پر سوالات ہو رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے تو اگر تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ کے زبانے ہی میں ایک قرآن فلان تھی ایک قرآن فلان تھی چلیے کچھ دیر کے لئے ہم خاموش ہو جاتے لیکن اٹھارہ سال تو خود یہ روایت بتا رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا تو پھر یہ سب حادثہ کہاں ہوا یعنی یہ واقعہ ہوا کہاں تو اقلی لحاظ سے یہ بات اتنی غیر معقول ہے کہ کسی طرح سے بھی قبول نہیں کی جاتا یعنی یا تو یہ مانی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو اس کے سننے والے نہیں یعنی جو قرآن کر رہے تھے شامل وہ سیدنا عمر نہیں یا یہ مانی ہے یا یہ مانی ہے کہ سیدنا عمر گوزیدہ نہیں مان لائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو جتنی قرآن کی قرآن کی روایتیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں سب ان تک پہنچی یعنی وہ قرآن کے بڑے علماء میں سے حضور کے شب و روز کے ساتھی ہیں ان کو شرف حاصل ہوا ہے یعنی اس کا کیا مطلب کیا ہے اس روایت کو روایت کرنے والا کیا تاثر دینا چاہتا ہے کیا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو قرآن مجید اکیلے میں چپکے چپکے ایک مختلف قرآن پر پڑھا دیا کرتے تھے اور نہ اس کا پتا ابو بکر کو چلتا تھا نہ اس کا پتا عمر کو چلتا تھا نہ لوگوں کو چلتا تھا یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو پتانا ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ جمعہ میں کبھی اس سے مختلف قرآن پڑھتے دیکھا نہ نمازوں میں کبھی اس سے مختلف قرآن پڑھتے دیکھا اس کے معنی یہی ہے نا کیونکہ سیدنا عمر تو شب و روز کی ان کے پیسے نمازیں پڑھنے والے لوگوں میں سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت طویل قرآن اچھا یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو حضور کے ساتھ تحجد میں شریک ہوتے رہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل عموم پورا پورا قرآن پڑھتے تھے اچھا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے ہیں قرآن سننے اور سنانے کے لئے تو یہ حادثہ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی یعنی کوئی آدمی آنکھیں بند کر لے حقائق سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات مان لے لیکن یہ کسی طرح مانی نہیں جا سکتی چنانچہ دیکھئے میں نے لکھا اس کے بارے میں چہارم یہ کہ حشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے یہ اکتیس صفحہ ہے چہارم یہ کہ حشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے لہذا اس روایت کو مانیے تو یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک یعنی اٹھارہ سال تک رسول اللہ علیہ وسلم کے جریر القدر صحابہ یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے شب و روز کے ساتھی بھی اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ قرآن مجید کو آپ چپکے چپکے اس سے مختلف طریقے پر لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں جس طریقے سے وہ کم و بیش بیس سال تک آپ کی زبان سے علانیہ اسے سنتے اور آپ کی ہدایت کے مطابق کسے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے ہیں یعنی قرآن مجید سنا جاتا رہا ہے پڑھا جاتا رہا ہے نمازوں میں اس کی طلابت ہوتی رہی ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا ہے یہ ساری جتنی داستان ہے یہ ایک طرف ہے اور دوسری جانے یہ روایت ہے ہر شخص اندادہ کر سکتا ہے کہ یہ کیسی سنگین بات ہے اور اس کی زد کہاں کہاں پر سکتا ہے یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا اندادہ ہر صاحب عقل کر سکتا ہے کہ کیا ہے چنانچہ یہ جو روایت ہے یعنی سات حروف پر قرآن کے نازل ہونے کی روایت یہ کسی پہلو سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا یعنی یہ اقلم غلط ہے یہ علمی لحاظ سے بالکل بیمانی ہے اس کو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا وہی بات ہے کہ ہم روایت کے معاملے میں یہ تیہ کر لیں کہ بہرل اگر اس کی سنت ٹھیک ہے تو اسے موجود رہنا چاہیے اور پھر سیوتی کی طرح یہ اطراف کر لیں کہ اس کے معنی اللہ ہی بتائے گا یعنی وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے معنی متین کر رہا ہے یہ کوشش کی جائے تو پھر اس کے بعد دین کی ساری روایت سے دستبردار ہونا پڑے گا یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گا کیونکہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیس سال بعد بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن دوسری قرآن پر نازل ہو رہا ہے تو دوسروں کے علم کا پھر کیا اعتبار یعنی پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے اور جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ اگر دو سال اور گھر گئے ہوتے ہیں اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھنے کی بھی اب تو یہ ہوا ہے نا کہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ وہ حضور کے پاس لے گئے اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی سن لیجے یہ جو روایت میں نے لی ہے یہ کیونکہ سیدنا عمر سے متعلق ہے اس وجہ سے پہلے اس کو موضوع بنا لیا ہے ورنہ یہی قرآنوں کی جو روایت ہے یہ ایک اور جلیل القضر صحابی کے بارے میں مزید ستم ڈھاتی ہے یعنی یہ بیان کرتی ہے روایت کہ حضرت عبی بن قاب نے جب اسی طرح کا معاملہ دیکھا ظاہر ہے کہ اگر انیس بیس سال کے بعد یہ معاملہ دیکھا جائے گا تو کیا ہوگا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گا اسی طرح سے اور انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ کیا ہے یہی کیا نبی چاہیے بھئی بیس سال تک تو ہم قرآن اس طرح سے پڑھتے رہے ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ تو قرآن اس سے مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو حضور نے کہا کہ اسی طرح اترا جیسے اس روایت میں نا ان سے کہا اس طرح اترا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ ایمان ختم ہو گیا روایت میں میں نے محسوس کیا کہ ایمان ختم ہو گیا یعنی مطلب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور پھر میں ٹھیک ہوں اس لیے کہ ٹھیک تو کرنا ضروری ہے یعنی سینے پر ہاتھ مارے بغیر تو عقل نہیں مان سکتی کوئی اور صورت نہیں یعنی کوئی اور صورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اتنا نازک سوال پیدا کرتی ہے کہ اس نازک سوال کے بعد وہی ہونا چاہیے جو اس روایت میں بیان کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ داستان تصنیف کی ہے ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ کیا ہوگا تو انہوں نے اس کا پورا علاج دوسری روایت میں رکھ دیا ہے کہ اگر آپ کا بھی ایمان کہیں خطرے میں پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھ مارنے ہی سے ٹھیک ہوگی یعنی اور کوئی شکل نہیں ہے درست کرنا علم عقل یہ تو نہیں مان سکتی سیدنا عمر کا بھی جو ردیہول بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہی شدید یعنی اس روایت کے اندر وہ دیکھئے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مشکل اگر روایت کو آپ مان لیں تو مشکل میں نے ختم کیا نماز کو اور میں گسیڑتا ہوا اس آدمی ہو لے گیا کہ آپ جانا تشریف لائیے نا میں آپ کی طبیعت درست کرنا ہوں کیونکہ بیس سال تک جانا تصور کرے اس بات کو قرآن مزید ہے یعنی اگر کوئی آدمی سیدنا عمر کو یہ کہتا اور ایسا ہوا ہے کہ سیدنا عمر سے مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ تم کسی گھر اگر جاؤ اور وہاں جا کے دستک دو اور تین مرتبہ دستک دو اور آگے سے آواز نہ آئے تو واپس آجی تو انہوں نے اس کی تحقیق کی کیونکہ یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو کسی کو کہی جا سکتی یعنی کسی ایک آدمی کو کہی جا سکتی سیدنا عمر جیسا آدمی اس سے بے خبر ہو سکتا ہے یہ خلاف اعقل نہیں ہے ایک بات کسی آداب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتائی اور ان کے علم میں نہیں ہے اس میں بھی دیکھیئے ان کا ردع عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوسرا گواہ لاؤ اور نہ میں درست کر دوں کیونکہ تم لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہو تو دوسرا گواہ لاؤ اس میں بھی حالانکہ اس بات پر اقلاً اعتراض نہیں ہوتا یعنی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے کسی دوسرے آدمی کے علم میں نے اور آم آداب کی لیکن قرآن یعنی وہ قرآن جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لفظ لفظ لوگوں تک پہنچانے کے مقلف تھے اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا تھا وہ بیان ہو رہا تھا اس کی قرآن ہو رہی تھی اور یہ روایت ان کو یہ بتاتی ہے کہ بیس سال تک واقف نہیں تھا کون عمر واقف نہیں تھا یعنی اگر عمر واقف نہیں تھا تو پھر ان قرآن کو گھر میں ہی رکھتی جن سے عمر واقف نہیں تھا اور بیس سال تک واقف نہیں تھا تو اس وجہ سے اس روایت کی کوئی کل سی بھی نہیں یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک بالکل ناقابل قبول روایت ہے تک واقف نہیں تھا